السلام علیکم ایڈیر یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی میں بھی بالکل خیریت سے ہوں تجھے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ جویدیہ دانیال آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویلوگ میں آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو میرا اگلا ویلوگ ہوگا وہ آپ لوگوں کی فرمائش کے مطابق ہوگا میں نے ایک پول کریئیٹ کیا تھا اپنے کمیونیٹی پوسٹ میں کہ آپ لوگ کون سا ویلوگ میرا نیکس دیکھنا چاہتے ہیں تو آل موفٹ ایٹی پرسن لوگوں نے گھر کا وظیفہ مجھ سے پوچھا تھا کہ ہمیں گھر کے اپنی ذاتی گھر کے لیے کوئی وظیفہ شیئر کر دیجئے کوئی عمل کوئی مجرب وظیفہ ہم سے شیئر کر دیجئے جسے ہم اپنا ذاتی گھر خرید سکیں یا کوئی اللہ پاک اصباب پیدا کر دے ہمارے لیے تو میرا آج کا ویلوگ انہی تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے مجھے اتنی زیادہ ریکویسٹ کی انسٹرگرام پہ فیس بوک پہ ایون آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب کی ویڈیوز پر کمٹ سیکشن میں اتنے لوگوں نے کمٹ کیے ہوئے ہیں کہ دل سے دعا نکل دی ہے ان سب کے لیے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو جلد از جلد اسی سال کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرما دے شاید میرا وظیفہ ہی آپ لوگوں کے لیے سبب بن جائے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے جیسے پچھلے میرے تمام وظائف آپ لوگوں کے لیے بہت کام آئے ہیں بہت سے لوگوں کے کام ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لکھ شکر ہے میں اس کا جتنا شکر ادا کروں گی کم ہے ساری زندگی میں شکر اس کا کرتے رہوں تو میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی کہ اللہ نے میری کتنی لاج رکھی ہے کتنی عزت رکھی ہے اور بہت سے لوگوں کے وظیفے کام آئے ہیں الحمدللہ کمنٹ سیکشن میں میں اتنی لوگوں کی دعائیں پڑتی ہوں میسیجز میں دعائیں پڑتی ہوں اتنی دعائیں ملتی ہیں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے کہ میں بس آسمان کی طرف دیکھتی ہوں اور یہی سوچتی ہوں کہ اللہ پاک نے سنا چیز کو کتنی زیادہ عزت سے نوازہ ہے اللہ پاک نے میرے کتنی جگہ پر لاج رکھی ہے حالانکہ میں بالکل بھی اس قابل نہیں ہوں لیکن وہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کوئی وسیلہ بنتا ہے یعنی اللہ پاک نے کسی نہ کسی کے ثروت سبب پیدا کرنا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ میرے موں سے نکلی ہوئی کوئی بات میرے موں سے نکلی ہوئی کوئی دعا یا کسی اور کے موں سے نکلی ہوئی دعا آپ کے لئے سبب بن جائے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو چلیئے اب ہم اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں ٹاپک کو کنٹینیو کرنے سے پہلے جن جن لوگوں نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کارنی سبسکرائب میرے چینل فور مور ویلوگز اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والے ویلوگز کا آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور کوئی بھی ویلوگ آپ لوگوں سے مس نہ ہو اسی چھوٹی سی ریکویسٹ کے ساتھ میں چلتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف تو میرے جن بہن بھائیوں کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے اور وہ کرائے کے مکان میں دربدر ہو رہے ہیں کرائے دے دے کے تھک چکے ہیں مایوس ہو چکے ہیں یا پھر آپ لوگ کسی بھی وجہ سے اپنا ذاتی مکان لینا چاہتے ہیں نیا مکان لینا چاہتے ہیں لیکن اسباب پیدا نہیں ہو رہے ہیں کوئی سبب نہیں بن رہا کوئی وسیلہ نہیں بن رہا تو آپ لوگ بالکل بھی پریشان مت ہوں آج والے دو عمل جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں نہایت مجارب ہیں نہایت آسمودہ ہے گارنٹی والا عمل میں آپ لوگوں سے آج شیئر کروں گی ٹھیک ہے دو عمل میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور جس ترطیب سے میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ نے اس ترطیب سے کر لیا تو ٹرسٹ میپ آخری جمعہ آنے سے پہلے آپ لوگوں کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں نے نا امید بالکل بھی نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے بس میں جو ترطیب آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اس ترطیب کو آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے کیونکہ یہ باقی جو وظیفے ہیں باقی جو عمل ہیں ان سے تھوڑا ہٹ کر ہے ٹھیک ہے اس کی ایک سپیسیفک ترطیب ہے اسی ترطیب کے مطابق آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے جیسے باقی وظیفے ہوتے ہیں کسی بھی نماز کے ساتھ کر لیا کسی بھی ٹائم کر لیا اس کا یہ وہ سسٹم نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس لئے آپ لوگوں نے غور سے سننی ہے ساری ترطیب اور اسی کے مطابق آپ لوگوں نے ڈیلی کرنا ہے سب سے پہلے میں بات کروں گی پہلے عمل کی تو یہ عمل آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے جمعہ تر مبارک سے ٹھیک ہے جمعہ والے دن سے آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے ربوی لول کا خوبصورت مہینہ پاک مہینہ شروع ہو چکا ہے اس سے اچھا مہینہ کون سا ہو سکتا ہے اس زبردستے کام کے لئے تو آپ لوگوں نے جمعہ تر مبارک سے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے جمعہ والے دن آپ لوگوں نے زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیچے بیٹھے آپ لوگوں نے ایک سو گیارہ مرتبہ اللہ پاک کے دو خوبصورت نام یا رحیم یا کریم سکرین پر لکھتے ہوں میں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے یہ دونوں نام آپ لوگوں نے ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سورہ حشر کی آخری تین آیات سورہ حشر کی آخری تین آیات آپ لوگوں نے پڑھنی ہے اکیس مرتبہ ٹونٹی ون ٹائم پڑھنی ہے سورہ حشر کی آخری تین آیات اور اس کے بعد آپ لوگوں نے رو کے گل گرا کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے دس سے پندرہ منٹ آپ لوگ دعا مانگیں دعا مانگنے سے پہلے آپ لوگ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا دعا ختم کرنے کے بعد دوبارہ آپ لوگوں نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح آپ لوگوں نے جمعے سے یہ سٹارٹ کرنا ہے وظیفہ پھر ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ سب دن آپ لوگوں نے زہر کی نماز کے بعد ہی عمل کرنا ہے ٹھیک ہے اور پانچ جمعوں تک کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے اگر پرسوں کل سے سٹارٹ کیا ہے کل جمعہ ہے تو اگر آپ کل سے سٹارٹ کرتے ہیں تو پانچ جمعے آپ لوگوں نے مکمل کرنے ہیں پانچ جمعوں تک آپ لوگوں نے ڈیلی یہ وظیفہ کرنا ہے لیڈیز اپنے خاص ایام کو ان میں سے سکپ کریں گی ٹھیک ہے اس کے بعد عداد پوری کر لیجئے ٹھیک ہے اور ان خاص ایام میں آپ لوگوں نے وظیفہ بلکل بھی نہیں کرنا ہے بہت سے کمرس مجھے اس طرح کے بھی آتے ہیں لیڈیز کے کہ کیا ہم افسوس ایام میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تو بلکل بھی نہیں کر سکتے کوئی بھی وظیفہ آپ لوگ ان آیام میں نہیں کر سکتے صرف آپ لوگ درود پاک پڑ سکتے ہیں خیر میں نے کافی اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا اب میں آپ لوگوں کو دوسرا عمل بتا دیتی ہوں دوسرا عمل چھوٹا سا ہے لیکن بہت مجارب ہے یہ بھی آپ لوگوں نے جمعے والے دن کرنا ہے لیکن ڈیلی نہیں کرنا صرف جمعے کو آپ لوگوں نے یہ جو آپ کی سکرین پر چھوٹا سا درود شریف آ رہا ہے یہ آپ لوگوں نے اثر کی نماز کے بعد ہزار مرتبہ پڑنا ہے صرف جمعے کو اثر کی نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ امید کرتی ہوں کہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو دونوں عمل سمجھ آ گئے ہوں گے اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں حاضر ہوں آپ کے لیے آپ لوگوں نے کمنٹ میں لکھتے نہ ہے کہ آپ ہی ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی تو میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ میسج کا ریپلائی کر کے سمجھا دوں گی اچھے طریقے سے باقی مجھے امید ہے کہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میں نے اچھے طرح سے کھل کے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے اب بھی اگر سمجھ نہیں آتی تو انشاءاللہ میں سمجھا دوں گی دوبارہ آپ کو کمنٹ سیکشن میں اثر کی نماز کے بعد درود پاک ایک ہزار مرتبہ پڑھ کے آپ لوگوں نے دل سے دعا مانگنی ہے دعا آپ لوگ جتنی کریں گے اتنی جلدی آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ پاک کو بہت پسند ہے کہ اسے مانگا جائے اور یہ جو دو عمل میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں ان دو عمل کے ساتھ ساتھ تیسرا کام جو آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمعہ کو آپ لوگوں نے صدقہ خیرات نکالنا ہے چاہے دس روپے نکالیں بیس روپے نکالیں لیکن آپ لوگوں نے لازمی نکالنا ہے اپنی دعاوں میں اپنی اس بہن کو بھی یاد رکھئے گا دھیر ساری دعائیں دیجئے گا جیسے کہ آپ لوگ مجھے دیتے رہتے ہیں آپ لوگوں کا دھیر سارا شکریہ میں آج جو بھی ہوں آپ لوگوں کی دعائیں سے ہوں اور اسی طرح مجھے دعائیں میں ہمیشہ یاد رکھے گا ویلوگ پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ لازمی کیا کیجئے سبسکرائب میرے چینل فور مول ویلوگز اس کے علاوہ اگلا جو میرا ویلوگ آ رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش پہ آ رہا ہے وہ ہے جی ملک کے کی ریسپی آپ لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں ہر ویلوگ میں ہی پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے کمنٹ سیکشن میں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کون سے کون سا فلیور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں سب سے پہلے ٹھیک ہے جو کمنٹ جس کا زیادہ آیا ہوگا وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویلوگ میں آپ لوگوں کو بنانا سکھا دوں گی اور ہوپفلی آپ لوگوں کو وہ بہت پسند آئے گا جیسے کہ یہاں پہ سکوڈلینڈ میں بہت زیادہ فیمس ہو چکا ہے میرا ملک کےک اور اسی طرح آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا آپ بنا کے دیکھئے گا نیکسٹ ویلوگ میرا ملک کےک کا ہی ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کون سا فلیور کھانا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو اسی کے ساتھ جویریہ دانے آل کو دیجئے اجازت آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں اور تب تک کے لئے جویریہ دانے آل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ